نوحہ تین باب میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے عصہ سے دکھ پایا وہ میرا رابر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا یقیناً اس کا ہاتھ دن بار میری مخالفت کرتا رہا اس نے میرا گوشت اور چمرہ خوشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی اس نے میرے اردگرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی اور مشکت سے گھیر لیا اس نے مجھے مددراز کے مردوں کی مانت تاریک مکانوں میں رکھا اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا اس نے میری زنجیر بھاری کر دی بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا اس نے تراشر ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیئے اس نے میری راہیں ٹیڑی کر دی وہ میری لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے اس نے میری راہیں کج کر دی اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا میں اپنے سب لوگوں کے لیے مزکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدانے سے مدہوش کیا اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداون سے میری امید جاتی رہی میرے دکھ کا خیال کر میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدانے کو یاد کر ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے میں اس پر سوچتا رہتا ہوں اس لیے میں امیدوار ہوں یہ خداون کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے وہ ہر صبح تازہ ہے تیری وفادار عظیم ہے میری جان نے کہا میرا بخرہ خداون ہے اس لیے میری امید اسی سے ہے خداون ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اس جان پر جو اس کی طالب ہے یہ خوب ہے کہ آدمی امید وحرہ ہے اور خموشی سے خداون کی نجات کا انتظار کرے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے وہ تنہاں بیٹھے اور خموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے وہ اپنا مو خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماشا مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو کیونکہ خداون ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا روح زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا حق طالعہ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداون دیکھ نہیں سکتا وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے حالانکہ خداون نہیں فرماتا کیا بھلائی اور برائی حق طالعہ ہی کے حکم سے نہیں ہے پس آدمی جیتے جی کیوں شکاید کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداون کی طرف پھریں ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں ہم نے خطا اور سرکشی کی تو نے معاف نہیں کیا تو نے ہم کو کہر سے ڈھانپا اور رگیدہ تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا ہمارے سب دشمن ہم پر موں پسارتے ہیں خوف و دہشت اور ویرانی اور ہلاکت نے ہم کو آدبایا میری دخترے قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کی نہریں جاری ہیں میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں ان کو آرام نہیں جب تک خدامد آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو عزردہ کرتی ہیں میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی ماندر گیدہ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ بار پتھر رکھا پانی میرے سر سے گزر گیا میں نے کہا میں مر ہٹا آئے خدامد میں نے تہہ زندان سے تیرے نام کی دعائی دی تو نے میری آواز سنی میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور تو نے فرمایا کہ ہر آسان نہ ہو آئے خدامد تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا آئے خدامد تو نے میری مظلومی دیکھی میرا انصاف کر تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کا دیکھا ہے آئے خدامد تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے ان کی نشست اور برخواست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راغ ہوں آئے خدامد ان کے عمال کے مطابق ان کو بدلہ دے ان کو کوردل بنا کہ تیری لانت ان پر ہو کہر سے ان کو رگید اور روح زمین سے نشت و نبود کر دے موسیقی موسیقی